بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سٹو اون آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سی لزانیا کی ریسپی بہت سارے لوگ اون نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں بنا پاتے لیکن آج میں آپ کو اس کو پتیلی میں بنانا سکھاؤں گی اور یہ بلکل اسی طرح سے تیار ہوتا ہے جیسے اون میں بنتا ہے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور ایک پیارا سے کمنٹ ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک پان اس کے اندر میں نے لیا تھا چوتھائی کپ تیل ون فورت کپ آئل اس کو آپ تھوڑا سا گرم کریں اس کے اندر آپ ایک درمیانی سائز کی پیاز ڈالیں اور وہ پیاز باریک چاپ ہونی چاہیے پیاز کو ہلکا سا آپ نے سوٹے کرنا ہے مطلب اس کا صرف کلر چینج ہو تو اس میں آپ ڈالیں دو جوے لسن کے لسن بھی باریک چاپ کر لیں اور بس اس کو ڈالیں جب لسن کی بھی خوشبو آنے لگے تو پھر اس میں شامل کر دیں گے کیمہ کیمہ آپ بیف یا چکن کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بیف کا کیمہ لیا تھا اور یہ آدھا کیلو کیمہ میں نے لیا تھا اس کو آپ اچھے سے مکس کریں جب کیمہ پکنے شروع ہو تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالیں کیمہ یہاں پہ میں نے بلکل چربی کے بغیر لیا تھا تو اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ اوریگینو ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی سوری کالی میج پیسی ہوئی اور ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میج اور آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال میج میج بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پر اس کونٹیٹی کے حساب سے یہ اتنا سپائسی نہیں تھا میں نے نورمل مسالوں کے ساتھ بنایا تھا اس کے بعد جب مسالے بھوننے شروع ہو جائیں تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹومیٹو کی پیوری میں نے یہاں پہ چار ٹومیٹو لیے تھے ان کو اس طرح سے جگ میں پیس کے وہ شامل کر دیا تھا ساتھ اس میں ڈالا ٹین کھانے کے چمچ چلی گارلک سوس چار کھانے کے چمچ سویا سوس اور ٹین کھانے کے چمچ سرکا یہ چیزیں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور آپ نے اس کو تھوڑی سی دیر اور پکانا ہے ٹیک میں دس سے پندرہ منٹ اور پکایا تھا کیونکہ یہ بیف کا کیمہ تھا اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ چیکن کا کیمہ یوز کریں گے تو وہ اور جلدی پک جائے گا دوسری طرح اب ہم وائٹ سوس کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا تین کھانے کے چمچ مکھن مکھن آپ نے لینا ہے مارجرین نہیں لینا بٹر لینا ہے اس میں آپ ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ میدہ اور میدہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب میدہ اچھے سے پکنے شروع ہو جائے اس طرح سے تو آپ اس کے اندر شامل کریں گے دودھ اور دودھ میں نے یہاں پہ لیا تھا دو کپ اور آپ کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں پیکٹ والا بھی یا کھلا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں کہ جو میدہ ہے وہ بلکل گھول جائے اس میں اور کوئی گھٹلیاں نہ باقی رہے پھر اس میں شامل کریں آدھا چائے کے چمچ نمک آدھا چائے کے چمچ اوریگینو آدھا چائے کے چمچ کالیمیش پاوڈر آدھا چائے کے چمچ کٹی ہوئی لال میچ اور بس یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور جب یہ پکنے شروع ہو تو آپ دیکھیں پانچ سے سات منٹ میں یہ اچھی گاڑی ہونے شروع جاتی ہے ہماری وائٹ ساوس یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چیز آدھا چیز آپ نے اس میں ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ پیزا چیز لیا تھا اس کے اندر چیڈر اور موزریلا مکس ہوتے ہیں آپ چاہے تو خالی موزریلا یا خالی چیڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہماری وائٹ ساوس بھی بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہم لیں گے ایک بڑے کھلے پتیلے میں پانی اور یہاں پہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے دو کھانے کا چمچ نمک اور تین سے چار کھانے کا چمچ دیل اور جب پانی ہمارا اُبلنے شروع ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے لزانیا کی شیٹ میں نے ایک پیکٹ لیا تھا پورا اور آپ کوشش کی جگہ یہ ٹوٹی وی شیٹس نہ ہو آپ اس طرح سے ان کو ابالیں آٹھ سے دس منٹ آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ان کو اسی طرح سے چھان کے رکھ لیجئے جیسے ہم سپیگٹی کو چھان کے رکھ لیتے ہیں الگ سے کسی پان میں اور اس کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ تھنڈے پانی سے بھی گزار لیجئے گا تاکہ آپ اس میں نہ چھپکے اب ہم اس کو اسیمبل کریں گے آپ کوئی بھی ڈش لے لیں جو اون پروف ہو یا جس میں بیکنگ ہو سکتی ہو اس میں سب سے پہلے آپ وائٹ ساوس لگائیں گے اوپر آپ ایک لیئر لگائیں گے لزانیا شیٹ کی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیمہ اور کیمہ آپ ڈال کے اس طرح سے وائٹ ساوس ڈالیں اور اس کے بعد آپ چمت سے اس کو بلکل لیول کر لیجئے بس یہ ساوس اور کیمہ جو ہے آپ نے اندازے سے ڈالنا ہے اور اسی طرح سے ہم ایک اور لیئر ریپیٹ کریں گے پہلے شیٹس ڈالیں گے اور پھر کیمہ ڈالیں گے اور وائٹ ساوس ڈالیں گے آپ چاہے تو بیش میں بھی چیز ڈال سکتے ہیں لیئرز میں لیکن ہم نے وائٹ ساوس میں ڈال دیا تھا اس لئے ضرورت نہیں ہے اور پھر دو سے تین لیئرز آپ نے لگانی ہے اپنی ڈش کے حساب سے اور اس کے بعد اوپر سے آپ اس طرح سے اس کو چیز سے کور کر دیں میں نے یہاں پہ پیزا چیز ہی ڈالی دی اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اوری گہنو سپرنکل کیا تھا اس طرح سے آپ اوپر ڈال دیں اور ساتھ ہی میں نے کٹی ہوئی لال میش بھی ڈالی تھی سپائیسیز میں اگین کہوں گے کہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پر یہ بلکل اچھا نورمل سپائیسی بنا تھا کوئی زیادہ سپائیسی نہیں تھا اور اس کے اوپر آپ اینڈ میں ڈالیں آلیوز آپ چاہے تو یہاں پہ شملا میش بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے دوسری ڈش بھی ریڈی کر لی تھی یہ ڈش میں رکھوں گی آون میں تاکہ میں آپ کو دونوں کا فرق بتا سکوں اور ایک ڈش میں رکھوں گی پتیلی اس کے بعد ہم کوئی بڑا پتیلہ رکھیں گے جس میں ڈش پوری آج ہے اس کو پری ہیٹ کریں گے تھوڑا سا اس طرح بیش میں کوئی سٹائنڈ یا چمٹا رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم احتیاط سے اس کے اندر یہ ڈش لال دیں گے آپ نے پہلے پانچ سے آٹھ منٹ چولا جو ہے وہ تیز رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دم سے تھوڑی سی اوپر آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ میں سمجھ لیں میڈیا آنچ پہ آپ نے اس کو دس منٹ اور پکانا ہے اور اس کے بعد آپ اوپر سے چیک کرتے رہیے اور جب اس طرح سے سائٹ سے بابلز اٹھنے شروع ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں سائٹ پہ بابلز بن رہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا لازانیا جو ہے بلکل ریڈی ہے پتیلے میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ اوپر سے چیز پہ اتنا کلر نہیں آتا لیکن ویسے بہت بہت اچھا ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اس طرح سے کر کے اور آپ لیئر نکال کے دیکھیں یہ اندر سے بلکل فول کوک تھا بلکل اسی طرح سے جیسے ہم اوون میں بناتے ہیں اور ابھی بھی اس میں بابلز بن رہے ہیں سائٹ پہ کیونکہ یہ بہت گرم تھا اور آپ اس طرح سے اس کو سرف کریں اور یہ جو دوسری ڈیش تھی ہے میں نے رکھی تھی اوون میں اوون میں آپ اس کو 180 ڈگریز پہ رکھیں گے 20 to 25 منٹس کے لیے اور جب اوپر سے کلر آئے تو آپ اس کو نکال لیجئے تو یہ بھی ٹیسٹ میں سیم تھا بس سف اوپر سے اس پہ کلر زیادہ تھا تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ